موسیقی پین بی سکیم سامنے آنے کے بعد گھوٹالوں کا پٹارہ کھل گیا ہے روٹو میک سے لے کر سمبولی چینی ملک کے معاملے سامنے آئے ہیں پین بی کی صفائی بھی سامنے آئی ہے جس میں بینک کا کہنا ہے کہ وہ نیرو موڈی کے بچائے جال میں پھنس گیا اس سب کے بیچ سوال ایتیکل بزنس کا بھی اٹھنے لگا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ریگولیٹر سے لے کر برانچ لیول تک اور ایک سرکار کے جانے سے دوسری سرکار کے آنے تک سسٹم میں بدلاؤ کیوں نہیں آتا ایسا کون سا گیپ ہے جو گھوٹالوں کی اس لسٹ پر لگام نہیں لگنے دیتا ہم اپنے پینلس کے ساتھ اسی پر پاتچیت کریں گے ہمارے ساتھ ہیں ایکنامک آنیلسٹ جوہن توداس فائنانس ایکسپرٹ وید جین آئی آئی ایف کے ڈریکٹر ڈاکٹر آمانا گروال پولیٹیکل آنیل آنند بٹ لیٹس پگن وید ایریٹرز ٹاپ سٹوری گیارہ ہزار چار سو کروڑ کے گھوٹالے کا بھانڈا کیا پھوٹا خپنوں کی باڑ ہی آگئی روٹو مہک سے لے کر کئی ایسے ماملے سامنے آئے ہیں جہاں پبلک سیکٹر کے بینکوں سے کروڑوں کروڑ کے لون دیئے گئے اب فائلیں کھلنے لگی ہیں تو حلہ شروع ہوا ہے اسی ہنگامے کے بیچ بات ایتھکس کی بھی شروع ہو گئی ہے ویتمنتری نے ریگولیٹرز کے پالے میں گیند ڈال دی ہے اور اب بات ایتھکل بزنس کی ہو رہی ہے ظاہر ہے ایتھکس کا اپنا خاص رول ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ نیرومودی سے جڑے اس سکین کے بعد ایسے کئی اور ماملے سامنے آئے ہیں ان میں روٹو مہک سے لے کر سنبھاؤنی چینی میں اور دلی کا ایک اور کیس شامیل ہے یعنی پھر سے گھوم پھر کر ماملہ ریگولیشن اور بینکوں کی انٹرنل سسٹم کا ہے اور ایڈیٹرز جوائیس میں بحث کا مددہ بھی یہی ہے ایڈیٹرز جوائیس ٹیسک باتچیت کی شروعات ہم لوگ جائنٹ اداس آپ کے ساتھ کرتے ہیں جیسے ہی یہ سکیم پھٹا نیرومودی والا اس کے بعد جیسے ڈومینو ایفیک چالو ہو گیا اور سی بی آئی نے کیس ریجسٹر کیا ہے سیمبولی شگر لیمیٹڈ کے کیس میں جس میں نو سینئر فنکشریز ہیں انکلوڈنگ سی او ایم ڈی اور ان پہ آروپ لگایا ہے کہ اورینٹل بینک آف کامرز کو قریب سو کروڑ کے اوپر سے چیٹ کیا گیا ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ کیپٹن امرندر سنگھ کے داماد کا نام بھی شامل ہے سی بی آئی نے ایک اور دلی جویلری ایکسپورٹر دوارکہ داس سیٹ انٹرنیشنل ان کے خلاف کیس درج کیا ہے اور وہ بھی اورینٹل بینک آف کامرز سے انہوں نے شاید 389 کروڑ کا لون لیا تھا ایسے کئی اور کیسز ہیں ساتھ اور سی بی آئی نے فائل کیا ہے اور اس میں پنجاب نیشنل بینک سٹیٹ بینک آف انڈیا اورینٹل بینک آف کامرز بینک آف مہاراشٹرہ اور تیلنگ گانا گرامیڈ بینک جو انتہ آپ ہمیں یہ سمجھائیے کیا یہ جو پہلا کیس تھا نیرم موڈی کا وہ ایک ٹرگر پوائنٹ تھا کی ہمیں یہ باقی چیزوں کا پتا چلا یا اگر نہیں بھی ہوا ہوتا تو باقی چیزیں پتا چل جاتیں اور کیا آپ اس ڈومینو ایفیکٹ سے سپرائزڈ ہیں دیکھئے میں سپرائزڈ اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ایک تو میں مانتا ہوں کہ شاید نیرم موڈی کا جو کیس ہے آخری اس کا کافی زیادہ ہے اتنا بڑے آخری ابھی حالی میں نہیں آئے لیکن NPA کا عروف ہم سب کو پتا ہے ڈسکاشن تو کافی سالوں سے ہو رہا ہے یہ تو ایسا نہیں کہ NPA سے آج ہی پتا چلا نیرم موڈی کا کیس الگ سا سٹینڈرڈ کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک ایسے بہت عجیب ستی ہے جہاں پہ ایک بینک نے اللو یوز ایکسٹین کیے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کا سینئر کلارک تک ذمیداری ہے یہاں پہ بس آرگے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے جبکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ ایک بینک کا دپارٹمنٹل آرڈٹ ہوتا ہے بینک کا ایک نیجی آرڈٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک RBI کی آرڈٹ بھی ہوتا ہے تو یہ تین آرڈٹس پار کرنے کے بعد بھی اس طرح کا ایک گھٹالہ ہوئے ہے تو اس میں کافی سارے سوال آتے ہیں اور ساتھ میں جیسے میں نے کہا دیش بھر میں ایک الگ سے جو مہم چلا ہے کہ بھائی یہ سکیم کب تک چلتا رہے گا کیونکہ آخری میں یہ ٹیکس پیر has to pay for this case اور ایسے سکیتی میں بہت ضروری ہے کہ اتنا سارے جو سائیڈ لینڈ جو cases تھے میں مانتا ہوں آج کا تاریخ پہ bankers رات و رات جاگ اٹھے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ جو cases وہ لوگ اتنا دن سے فائل کا اندر دھب کے رکھے ہوئے تھے شاید وہ مانتے ہیں کہ یہ cases ابھی ہم reveal کریں نہیں تو کل کا دن میں ہمارا اوپر بھی بات آ سکتا ہے جوائنٹو آپ بہت ایک critical point raise کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ under pressure کئی ایسے bankers ہیں ایسے banks ہیں جنہوں نے ان cases کے بارے میں خلاصہ کیا ہے ورنہ اس پر اب تک وہ چپچا بیٹے ہوئے تھے اب roto mac case میں جس میں cbi اور ed نے یہ کہا جاتا ہے دو سال لگائے اس چیز کو باہر لانے میں اور اس case میں اس میں defrauding ہے اس میں loan repayments کی problem ہے اور الاباد debt recovery tribunal کا order بھی سات مہینے پہلے ہی آ چکا تھا لیکن اس کا اب تک کوئی ذکر نہیں تھا اب جا کے ہوا ہے میرا سیدھا پرشن ہے ایسا کیوں ہوا دیکھئے اس میں دو ستی ہمیں دیکھنا پڑے گا ایک تو سمجھنا چاہیے کہ سرکار کا کس حد تک ایسے سکیمز کو سامنے ٹکڑ دینا اور ساتھ میں بند کرنے کا کس حد تک جو ان کا اندر سے جو اچھا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ باقی ایجنسیز کس پیڑ سے کام کرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے یہ جب پورا پی ایسو بینک سے ازاد ہے سرکار اس کا owner ہے اور اسے ستی میں کہیں نہ کہیں جا کے بات سرکار کا تک بھی آکے رکھتے ہیں چاہے کوئی بھی موجودہ سرکار ہو رازمیتک ڈیسیشن میں یا رازمیتک باتچیت میں اس وقت اگر ہم نہ جائے تو اس میں سرکار کبھی ایک ذہنواری بنتا ہے کہ بہت سٹرکٹ آپ ایکشن لے اور اس ایکشن ساتھ میں بہت سپیڈ سے ہو نہیں تو جیسے آپ نے کہا ہے تھوڑی دیر پہلے ویلفول ڈیفولٹر سرکر سے بات کریں ویلفول ڈیفولٹرز رات و رات نہیں بنتے ہیں ایک ویلفول ڈیفولٹرز کو دیکھ کے چار اور ویلفول ڈیفولٹرز پیدا ہوتے ہیں تو جو پہلی ویلفول ڈیفولٹر ہے اس کو اسی وقت ہی اس کا جو ویلفول ڈیفولٹ اگر بند کرتے ہیں ایک کڑی کاروائی کے ساتھ تو سس سٹی تی بینکوں کا شاید جو انتو آپ اور یہ پچھلے پانچ سال میں جو آکڑے ہمیں بتا رہا ہے ہمیں جو دیا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعداد میں وردی ہوئی ہے قریب تین سو چالیس بار تری ہنڈرڈ اینڈ فورٹی ٹائمز یہ انکریس ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیا اتنا آسان ہے اس سسٹم کو منپلیٹ کرنا دیکھیں اس میں جب آپ ویلفل ڈیفالٹر کی بات کرتے ہیں تو اس ڈیفینیشن کو ہمیں سبجنے کی جورت ہے جب ایک کمپنی یا کارپوریٹ یا کوئی بزنس انٹیٹی بینک سے لون لیتی ہے تو اس کی ایک کلکولیشن ہوتی ہے پروجیکشن آتی ہے کہ وہ جو لون لے گی وہ اس پرپچ کے لیے یوٹلائز کرے گی اور اس کی جو فیجیبیلیٹی سٹڈی یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آور اے پیریڈ یہ لون انٹریس کے ساتھ واپسی ہو جائے گا لیکن اس میں یہ وقت نہیں ہے کہ پرستیدی بدل جائے اکنومک ویبرٹی ڈسٹرم ہو جائے اگر وہ کسی وجہ سے لون واپس نہیں ہوتا تو ہم اس کو ایک نورمل فنومنہ مانتے ہیں لیکن جہاں لون لے کے اسے ڈائیورڈ کر دی جائے کسی اور پرپس کے لیے یا کسی اور کہیں پروجیکٹ میں لگا دیا جائے ایکسپنشن میں لگا دیا جائے بینہ بینک کی پرمیشن کے یا بینک میں جو کاغذ سمیٹ کیے گئے اس میں سے آپ نے فروڈ کیا یہ کیا یہ ایک ہوتا ہے ویلفول ڈیفالٹر والا کیس جو ہوتا ہے جو اوور یہ پیریڈ جو انکریز ابھی آپ نظر آ رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں وہ ہوا ہے تین سو چالیس پرسنٹ کی ہوئی ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ بینکنگ سسٹم میں اب ٹرانسپیرنسی کا بہت جبردست پریشر بلٹ اپ ہوا ہے پچھلے چار پانچ سالوں میں کافی اویرنس کریٹ کرے گئی ہے بینکنگ سسٹم میں کہ آپ کے پاس جو انفرمیشن اس کو شیئر کیجئے اس کو سپریس مت کیجئے تو ہوا کیا ہے کہ ہر بینکوں نے یہ کوشش کی اب پریشر بلٹ اپ کیے اپنے بوروور کے اوپر کہ آپ اپنی ٹرانجیکشن بتائیے بتائیے اور جہاں انہوں نے اس کا ایگزامینیشن کر کے یہ پتہ لگا کہ اس نے ڈائیورشن کیا ہے یا اس پیسے کو میسیوز کیا ہے یا پیسے دینے کی اس کی انٹینشن نہیں ہے ان کی ریپورٹنگ بڑھ گئی ہے اور ریپورٹنگ بڑھنے سے وہ آپ کی یہ جو تین سو چالیس پرسنٹ آ رہا ہے یہ اس وجہ سے آ رہا ہے تو میں کہوں گا کہ تھوڑا سا بینکوں کے اندر ٹرانسپیرنسی بڑھنے کا قارن ہے اور ایک جو بزنس میں اووری پیریٹ تین چار پانچ سال میں جو تھوڑا سا مندہ آیا ہے رکاوٹ آئی ہے کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس ایکسپیکٹیشن میں کہ کل ہم اس کو کور اپ کر لیں گے تو بہت سارے انڈسٹری اور بہت سارے بزنسمن یہ سوچتے ہیں ڈائیورشن بھی کر لیں گے تو ہو سکتا ہم واپس کر جائیں گے لیکن وہ پرستیتی بدل جاتی ہے اور پیسہ واپس نہیں کر پاتے تو وہ جو ڈائیورشن کیا ہے جو ویلفل ڈیفالٹ کیا وہ اکسپوز ہو جاتا ہے آپ ڈائیورشن کی بات کر رہے ہیں ویجین اور ایک ریاکشن میں ڈاکٹر آمانہ گروال آپ سے لینا چاہوں گا کیا جس حساب سے یہ ویلفل ڈیفالٹرز کے ایشو کو انٹرپریٹ کیا ہے ویجین جی ایسا ہے پہلی بات تو یہ ویلفل ڈیفالٹرز کی جو پرابلم ہے یہ اکاؤنٹیبیلیٹی لیک آف اکاؤنٹیبیلیٹی کی وجہ سے ہے آج تک آپ نے سنا کی کسی چیئرمن کو بینک کے یا ای ڈی کو یا جو ہے بینک مینیجر کو پینلائز کیا گیا یا پکڑا گیا جتے بھی فراڈ ہوئے آج تک پچھلے پندرہ سولہ سال کے اندر قریباً تیرہ سے وہ بھی کہے گا کہ میں ویلفل ڈیفالٹر بنوں میں کیوں نہ پیسہ لوں اور گائب ہو جاؤں جب کچھ ہونا ہی نہیں ہے سرکار کے اندر ultimately بینکوں کو جو ہے معافی مل جانی ہے سرکار کو پیسہ مل جائے گا بینک کی بیلن شیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جو ایک ای ڈی آتا ہے وہ اپنا آگے چلا جاتا ہے یو ٹی آئی سکیم ہوا آج تک کچھ نکل کے آیا اس میں سے سرکار مٹتا بڑا سکیم ہوا تھا ایسے سرکار الگ لگ سرکار ابھی بھی جو اس بات ہوئی میں نے جو ہے کافی سچالنوں میں کہا کہ جو ہے جو رسپیکٹیو اس سمیے کے چیئرمند ہیں ای ڈیز ہیں ان کو انٹیروگیٹ کیا جائے ان کو بھلایا جائے کیونکہ اگر کچھ ہجار کروڑ کا بھی کچھ پانچ کروڑ کا بھی اگر لون ہوتا ہے تو بھی چیئرمن آفیس کو ریپورٹ کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے ایک کروڑ کا بھی ہو تو بھی جاتا ہے میسج ہو سکتا ہے چیئرمن کو نا پتا ہو بھی چھوٹا سا ماؤنٹ ہے بینکوں کے حساب سے بٹ پھر بھی چیئرمن آفیس اگر ریپورٹنگ جاتی ہے ویلن شیٹ میں آتی ہے بورڈ میمبرز کو پتا ہوتا ہے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ستیم جیسی کمپنی میں جب کچھ ہو جاتا ہے تو تو اس کو چیئرمن کو پیشے ڈال دیتے ہیں جیل کے اس کو پکڑ لیتے ہیں یہاں پہ تو پوچھتاچ ہی نہیں ہو رہی ہے کسی بھی بینکر سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا آپ کے راج جب یہ چیز ہوگی تو یہ ایک ہینڈ شیک ہو گیا کولیوزن ہو گیا لوگوں کے بیچ میں جو پیسہ لے رہا ہے اور جو پیسہ دے رہا ہے اسے معلوم ہے کچھ ہونا نہیں ہے تو اس لیے یہ ویلفول ڈیفالٹ ڈاکٹر آمان اگلوال آپ سسٹیمک پروبلمز کی اور اشارہ کر رہے ہیں جوائن تو میں آپ کے پاس پھر سے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں اور وہ ہے فائنانس منسٹر ارون جیٹلی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جو بھی انہوں نے حال میں دیا اور to quote him کیونکہ انہوں نے انگریزی میں بولا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان ایتھیکل بیہیویر ان لینڈر بورور ریلیشن has to end the industry needs to get into the habit of doing ethical business مطلب سیدھے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ان ایتھیکل بیزنسمن ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور ان کا ایک اور اشارہ تھا regulator کی طرف which is RBI کہ ان کا رول اور اہم ہونا چاہیے ان دونوں پوائنٹس پر آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اور ارپ ان ایتھیکل بیہیویر او بیسلی جیسے انہوں نے کہا ہے کہیں پہ بھی جب بھی لینڈر بورور اور کوئی بھی کہیں پہ بھی ستیتی میں سریف لینڈر بورور کا ستیتی میں کہ کوئی بھی شیطر میں ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے اور اس ویہے سے آڈیٹنگ ہوتا ہے اس ویہے سے اکاؤنٹنگ ہوتا ہے اور اس ویہے سے الگ سیکھ ریگولیٹر بیٹھتے ہیں سریف بھارت ایک ایشہ دیس نہیں ہے جہاں پہ سکیمز ہوتا ہم سب کو پتا ہے کچھ سال پہلے آئس لینڈ کا تین بینکس مل کے سکیم کرنے کے بعد پورا دنیا میں ایک ہیوڈ گلوبر میل ڈاؤن آگیا تھا تو ایسے لگاتار پچھلے سو سال کا اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے all over the world لگاتار ہوتے رہتے ہیں سرمزنا یہ چاہیے کہ موجودہ سرکار جو ہے اس وقت اور اس دیش میں جہاں سے اس طرح کا سیتی آگے آیا ہوئے وہ کس طرح کا ٹھوس اپنا طریقہ سے اپنا اس کو مقابلہ کرتے ہیں اور میں مانتا ہوں یہاں پہ یہ تو اچھی طرف اچھی بات ہے کہ فینائنس بیسٹر نے کہا کہ ایتھیکل بیہیور ایک ایمپورٹن پارٹ اف ایڈی بزنس ہونا بھی چاہیے لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا سسٹمز کتنا سٹرونگ ہے یہ انیتھیکل بیہیور کو ایک سپیڈ ریٹ کریں اور جب سسٹمز سٹرونگ نہیں ہوگا تب اس طرح کا ستیتی اور بڑھتے رہے گا لیکن بلون ایفیکٹ یہ اور زیادہ ہوتے رہے گا تو سمجھنا یہ ہے کہ ساتھ میں ریگلوٹس جس ویسے ہوتے ہیں کہ ریگلوٹس اپنے پوری طرح سے اپنا جو ریسپانس پلیوں نبھائے کی نہیں نبھائے اور ساتھ میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ بینکس میں پروفیس آمان آگوال نے تھوڑی درے پہلے جب کہا کہ بینکس کا جو اپنے ٹاپ سٹرکچر ہے ان کا پاس جا کے تو ان کو اوپر کس طرح سے ٹھوس الگ سے کاروائی کیا جاتا ہے اس طرح کستیتی پانیل آنت ایک پولیٹیکل آنگل پہ بات کی جائے کیونکہ ہمارے باقی جو پینلس ہیں وہ لوگ ایکسپورٹس ہیں ایکانومی اور فائنانس ریلیٹڈ ایشیوز وہی بات رکھیں گے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آر بی آئے کی طرف کافی اشارہ ہے ریزر بینک آف انڈیا ایسی پرائیم ریگولیٹر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آر بی آئے کو کافی کچھ اور کرنا چاہیے تھا لیکن یہ وہی آر بی آئے ہے جس کی آٹانومی دھیرے دھیرے کم کی گئی ہے اور یہ خاص طور سے وپکش نے کافی پرہار کیا اس سرکار پہ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس طریقے سے رگورام راجن آر بی آئے گورنر گئے تھے ایک بہت بڑا مسئلہ پوٹا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس حساب سے ان کو کہا گیا وہ جائیں اور انہوں نے بھی کئی ایسی انڈیکیشنز دیئے that I was feeling unwanted میں اس میں تو نہیں جانا چاہتا پر یہ ضرور آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ اس میں political will کتنا رہا ہوگا اور اب کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ریگولیٹر کی جہاں آپ نے آر بی آئے کی بات کی تو یہ ہمارے سامنے ہی تھا وہ کیسے پرکرن ہوا رگورام راجن کیسے گئے وہ خوشی سے نہیں کہے وہ اگر آپ ریگولیٹر کو ریگولیٹر کی پہلے already existing problems ہیں آپ نے demonetization جیسے کام کر کے ریگولیٹر کے اوپر اور برڈن ڈال دیا تو کہیں نہ کہیں ان کے اوپر اور problems تھیں ریگولیٹر کو انڈیپینڈنڈی جیسی طرح کے ان کا character ہے چھوڑ دینا چاہیے ان کو طاقت دینی چاہیے ان کو space دینی چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں اچھی طرح سے کریں اور accountability fix ہونی چاہیے دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرویسر اگروال نے بہت اچھی بات کی chairman کیوں آج تک نہیں فاستے ہیں میں بالکل politically اس پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت سالوں میں اپنے journalism کے career میں یہ دیکھا ہے آپ کو تاجب ہوگا i will stand corrected by my experts in the economic field یہ chairman کی جو سرکاری بینکوں میں appointment ہوتی ہے بڑی کمال کی چیز ہے یہ بھی کون بنتا ہے کیسے بنتا ہے it's an absolutely opaque system میں نے ہی کہہ رہا ہوں جو بھی بنتے ہیں سارے experienced ہوتے ہیں سوچ یہ ہوتی ہے کہ چاہے آج کی سرکار ہے چاہے پہلے کی سرکاریں تھی pliable کون ہے who can fit in into the that nexus وہ جو collision کی بات پرویسر اگروال نے کی تو یہ مجھے لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ یہ chairman آپ کو جو appoint کرنے it should be a competitive exercise it should be a transparent exercise ان کی accountability تب fix ہوگی لیکن جب آپ سے وہ ہاتھ بلا کے appointment letter لے رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہوگا اور پھر ظاہر ہے کہ وہ پکڑے بھی نہیں جائیں گے scapegoats ہوں گے کیونکہ وہ اور ان کے اوپر والے political آکا وہ دونوں تو بچیں گے ہی تو let the system be in place یہ chairman والا پوری debate میں میں نے کہیں کسی کو نہیں سنا اور میں زاتی طور پر جنتوں جانتے ہیں میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے کسی انہومک جنالسٹ ہیں زاتی ہیں ہمارے یہ بھی ایک field ہے جس پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اور دوسرا ان سارے systemic failures کی وجہ سے ایک بہت بڑا kaos جو مجھے لگتا ہے جو بینکوں میں جو کچھ گھٹنا کرم ہو رہا ہے وہ ہے political ہستہ چھپ political interference اس کی شروعات ہی chairman کی appointment سے ہوتی ہے تو political ہستہ چھپ کو کہیں نہ کہیں روکنا چاہیے میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ جیڈلی صاحب نے ایک statement دے کے کہ بارور اور لینڈر اور وہ بڑے قصوروار ہیں اور انیل آنند آپ نے کئی بار اپنے answer میں reference دیا ہے ڈاکٹر امن اگروال کا تو ظاہر سی بات ہے میں انہی کے پاس جاتا ہوں ڈاکٹر امن اگروال جہاں تک ربی آئی کی بات ہے ہمیں یہ سمجھائیے کیونکہ ربی آئی کے against اب کافی لوگ بہت کھل کر اپنی بات رکھ رہے ہیں criticize کر رہے ہیں اور کچھ سوال اٹھا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ربی آئی اور سرکار نے پہلے کیوں نہیں intervene کیا تاکہ یہ سسٹم صحیح ہو کیا ہوا supervision اور audit کا اور ربی آئی نے کیا اپنی supervision میں انہوں صرف failure ہی ملا اور last but not the least کیا ربی آئی demonetization کو لے کر اتنا ویست رہی کی وہ باقی چیزوں پر دھیان نہیں دے سکی آپ کیا بتائیں گے ہمیں پہلی بات ربی آئی اپنا پچھوڑا نہیں چھوڑوا سکتی اس چیز سے پر یہ کہنا کہ ربی آئی کا supervision weak ہے یہ غلط ہوگا جب ایک letter of intent دیا گیا ہے clarity ہے جب تک وہ ٹھیک ٹھا چل رہا ہے ماملہ line of credit ٹھیک چل رہی ہے جہاں پہ کہیں پہ بھی بینک کی طرف سے اشنکہ نہیں لائی آتی تو ربی آئی کہیں پکچر میں نہیں آتا ہے کوئی اس ٹائپ کا scam وہ جہاں پہ جو systems ہیں swift system ہو یا banking کا any ft system اس کو use کر کے کوئی scam کیا جا رہا ہو پیسہ لوٹا جا رہا ہو کسی account سے نکالا جا رہا ہو تاب RBI directly responsible آتی ہے because سارے systems اس کے network کے through ہو کے نکلتے ہیں دوسری بات جو آپ نے کہی governor صاحب کی I've known him for 15-20 years now but Raghuram Rajan کو نکالا نہیں گیا یہ غلط ایک فہمی جو خالی کیا جاتا ہے جب governor سکر لیکن ڈاکٹر آمان آگر وال کیا یہ صحیح نہیں ہے مجھے پتا یہ پرانی کہانی ہے لیکن اگر سرکار چاہتی تو Raghuram Rajan کو ایک اور term مل سکتا تھا نہیں بات Raghuram Rajan جی کو ہم بہار سے ہمارے ہندوستان میں caliber کی کمی ہے کہ ہمارے central bank governor ہوں یا کسی بھی ایسے جو authority ہے یا body ہے سرکار کی ہمارے ہندوستان میں 1.34 billion لوگوں میں شمتہ نہیں ہے سائی دنیا کو ہم technical man power پروائیڈ کرتے ہیں اور اپنے دیش کے لئے ہمارے پاس technical man power نہیں ہے یہ میرے ویچار میں ہمارے اپنے intelligence کو کم دکھانے کی بات کی جا رہی ہے میرے ویچار میں غلط چیز ہے ہمارے ہندوستان میں بہت لوگ ہیں اور جو شمتہ رکھتے ہیں کہ اس position پر رہیں اور ہندوستان کی ریلیس کی گئی تھی دیسمبر دو ہزار تیرہ میں اور اس میں کہا گیا تھا فیلیر او میجر کوپرٹ اور میجر کوپرٹ گروپ کو ٹرگر کنٹیجن بانکک سسٹم دیو تو ایسی کچھ نمبر بانکس تو سچ کوپرٹ سن دیر انٹر کنیکتد نیس ایت سکسیسی ربی ایکشن نہیں لیا گیا تو اس ریپورٹ کو اس اندرب میں آپ کیسے ریلیٹ کریں گے اور میں آپ نے جو ریپورٹ بتایا اس سے تھوڑھا آگے اور بتاؤں جو اور ریسینت نیوز ہے دو ہزار سولہ میرے خیال سیپٹیمبر کا مہینے میں ڈیپوٹی گوورنر آر بی آئی نے خود ایک آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے اتنا بینکز کے لیے سیفگارٹ کا طور سے ایک بہت اچھا سٹیپ رہے گا ہم سب کو پتہ اس کا بینکز نے اس کو نظر انداز کیے تو یہ شاید ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ کہ ری 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 اگر بینکز بیت پولیسی کی طور سے ان کو سمجھائے بتائے کہ دیکھیں یہ پرابلم لوپ ہول میں آرہ ہم لوگ لگا تھا دیکھ رہے تو ایسا ستیتی میں آپ اس کو ٹھیک کرے تو شاید اور اچھا رہے گا اور جیسے میں کہ بینکز کا جو الگ سے کولیزن چلتے رہتے ہیں ہر بینک کافی بینکز کار بینکز کار لور لیول ایمپلوئیز ہو میڈل لیول ایمپلوئیز ہو تو وہ ایک آلک کہان یہ اس کو ہم کسی بھی طرح سے کوشش ککے ایڈریس نہیں کر سکتے وہ ایڈریس تاب ہوگا جب آپ سائی ٹھوس ایک تو پولیسی کا روپ سے نیندنے لیں گے دوسرا کریمینل ایک دورہ ان لوگ کو جیل میں جب تک تک سکتا ہے تو جیسے جیٹلی صاحب نے اپنی بات رکھی انیتھکل بیہیویر کے اوپر اور انہوں نے اپیل کیا آپ ایتھکل بزنس کیجئے تو دوسری اور سے پراہر آیا اور کس سے کانگریس کے نیتا کپل سببل سے جانے مانے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ آپ صرف ریگولیٹر کو کیوں بلیم کرتے ہیں آپ پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے اور فائنانس منسٹری کو تو پتائی ہوا ہوگا کی کس کے حساب سے یہ بینکس لون دے رہے تھے اور یہ اشارہ بھی انیل آنند نے اپنے جواب میں دیا ہے یہ سارے معاملے انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے اور صرف یہ گلبلی کہنا کہ یہ ریگولیٹر ہی ذمہ دار ہے صحیح نہیں ہے آپ کیا اس پر کہنا چاہیں گے دیکھئے میرا اس میں پہلی پرتکریا یہ ہے کہ ہم بہت جلدی اپنے راجنیتی ادیش سے ایک ایشو کو پری جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں پی این بی کا فراؤڈ جو ابھی ہوا ہے نیرہ موڈی والا مجھے آج کی ڈیٹ میں پندرہ دن کے بعد بھی یہ کسی کو نہیں پتا کہ فل فیکس کیا ہے پنجاب نیشل بینک نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ اس آدمی کو گیارہ ہزار چار سو کروڑ دیے گئے ہیں اس کی انٹری ان کے سسٹم میں کہیں پر ہے یا نہیں ہے اس کی جو گارنٹی کمیشن اس کو آئی یا نہیں آئی یہ اماؤنٹ کس کس سال میں کتنے کتنے کیسے بڑھ کر گئے یہ نہیں آئے ریگولیٹر کے پاس کہیں سے انفرمیشن آنے کا کوئی سورس تھا یا نہیں تھا اور منیجمنٹ میں کس کس کو سوال ہے ریگولیٹر کا کہنا یہ ہے کہ میں تو وہاں جا کر دیکھ سکتا ہوں جہاں میرے کوئی کاغش یا پیپر یا ٹریل ملے آج تک یہ فیکس نہیں پتا کہ کوئی پیپر تھے کوئی ٹریل تھی تیسری بات اس بات میں سب سے جیدہ اپورٹنٹ ہے درورت رکھنا پڑے گا آپ کتنا ہی سٹرانگ سسٹم بنا لیجئے ایک سوسائٹی ہے تو کرائم ہو گے بینک ایک کمرشن انسٹیوشن ہے پیسو کا انسٹیوشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں فراڈ آ جائیں گے چھوٹے بڑے الگ لگائیں گے تو آپ کو فراڈ کو اور کرائم کو کہیں کہیں الگ رکھنا پڑے گا اس کو روک نے کے لیے آپ کو سخت قانون بنانے کے جورت ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں شہر میں چھوٹا سا بھی کرائم ہو جائے تو سارے پولیس ریپارٹمنٹ کو آپ گلٹی ڈیکلیر کر دیں اسی طرح سے کہیں پہ بینکنگ میں میں فروڈ ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ سارے بینکنگ سسٹم کو آپ سیپ لے جائیں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ ہوا کیا ہے کیسے ہوا ہے کیونکہ کہیں کمیشل ورڈ میں آپ کچھ چیزوں کو اگری کرنا پڑے گا آپ کتنے ویجلنٹ ہو کتنے ہی ایلیگیشنز ہیں لیکن کافی زور شور سے کہا جا رہا ہے کہ کئی بینک نے بڑے لونز دیئے بینہ ٹھیک سے ڈیو ڈیلیجنز کیے اور بڑی بڑی کمپنیوز کو دیئے جہاں پہ ان کو تھوڑا آئیڈیا تھا کہ ریپیئیمنٹ میں پرابلم ہو سکتی ہے سینئر مینجمنٹ اور آڈیٹرز نے اس کو ڈھنگ سے ٹریک نہیں کیا اب یہ تو رہے ایک لیول پہ الگیشنز بہت آسان چبدوں میں آپ ہمارے درشکوں کو یہ سمجھائیے کہ یہ جو ہوا ہے اور یہ جو ہو رہا ہے ریپورٹنگ ہونا تو ٹھیک ہے لیکن اس کا کتنا اثر پڑے گا اکانومی پہ اگلے الیکشن پر بھی ایک بڑا مددہ بنے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے امیجیٹ شورٹ ٹرم سٹیپس وہ قدم کیا ہے آپ نے بڑا اچھا اور امپورٹنٹ پوچھا ہے پہلی بات جہاں تک یہ جو فراڈ ہو رہے ہیں نپی اے سکریئٹ کیا جاتے ہیں ہر ایک نپی اے فراڈ نہیں ہوتا ہے کافی سارے نپی اے اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں کہ اکنومک انوارمنٹ سوشل انوارمنٹ ہیں یا ریگولیٹری انوارمنٹ ہیں وہ جو کو رسٹرک کر دیتے ہیں اس وجہ سے کمپنی اپنے ڈیوز دے نہیں پاتے ہیں اس وجہ سے بھی کچھ نپی اے سکریٹ ہو جاتے ہیں تو ہر ایک فراڈ کے وجہ سے نہیں یا ایک غلط منشا کے حساب سے پیسہ انسان مارک سے یا بجار سے یا بینک سے نہیں اٹھاتا ہے دوسری چیز جو آرہے ہیں باہر نکل کے نہیں آرہے تھے پر یہ چل رہے تھے سسٹم میں جب یہ باہر نکل کے آئے اسے قریبا پچاس بیسز پوائنٹ کا فرق جی ڈی پی کی گروت میں نظر آسکتا ہے اگر یہ اور خلاصے ایسے ہوئے اگلے ایک دو تین مہین کے اندر جہا آپ نے سٹیپ کی بات کری میرے ویچار میں جو امیجیٹ کانکریٹ سٹیپ ہیں وہ یہ سرکار کو لینا چاہیے کہ پیسہ گائیب ہوا ہے اس کو لے کی آئے صرف سی بی آئی کی پکڑ کے جیل کی پیچھے کر سکتی ہے اس کو کہے کہ بھئی یہ آپ نے پیسہ کر دیا پہلے پیسہ لے کیا پھر ہم آپ سے بات شیط کرنے کے اندر اتر کیونکہ نہیں تو ہیں بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اور صرف کسی کو جیل میں ڈالنے سے یہ معاملہ سلجے گا نہیں ڈاکٹر آمان گروال آپ سب کا بہت شکریہ اور آپ کی بات وں سے یہ صاف لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم لوگ آگے بھی بات چیت کرتے رہیں بہت ہی کروشل چیز ہے جس پہ دھیان دینا چاہیے اور ویج جین صاحب نے تو کہ ہے کہ جو سسٹیمک چینجز کی ضرورت ہے وہ سمعہ آگیا ہے کہ اس کو implement کیا جائے اور میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح سے انٹیلیجنس ایجنسیز کسی آتنکوادی گھٹنا کو ہونے سے پہلے روکنے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک اسی طرح بینک لون کے معاملے میں بھی کام ہونا چاہیے اس کام میں دوہزار چار میں بنی فانانشل انٹیلیجنس یونٹ کی بھومکہ اپیوگی ہو سکتی ہے جسے لون اور اس سے سمبندت پروجیکٹ کی ڈے بائی جانکاری اکھٹا کرنے کے کام تازہ خبروں کو دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ سمائے لائیف پر آئیے سبسکرائب کیجئے اور دیکھئے ہماری پوری کوشش ہوگی کی آپ کو بلکل لیٹسٹ ویڈیوز دکھائیں لیٹس خبریں دکھائیں اور اگر آپ کو یہ پسند کچھ آئے تو ضرور لائک کیجئے گا